اب لڑی آگئی دوسری عبادت والی عبادت میں سوم جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تہاشا مرتبہ ذکر موجود ہے لیکن یہاں جو ہے معاملہ سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرائی نہیں نہ عربوں میں اس کا نواز تھا یہ لصبی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے جاتے بچارے انہیں رکھوایا جاتا تھا کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار پارتگری اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو اور بھاگو اوٹ جو ان کی صدا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دور نہیں سکتا اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں نازم جانور ہے وہ پیاسہ تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اوٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لوکے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پیرا بند کیا اور اس کے جو ہے مو کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آرکے لپیٹ لیا اپنے گھتنے میں گھترا کے لاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جہلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے موقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے اگر یہی حمد ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا تو ان تو اصل میں سوار ہے جو بارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے بدینے میں تو یہاں یہود میں روزہ کا رواج تھا وہ ایک تو آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائی کو فرعونیوں سے تو اس طریقے سے حضور نے پھر ابتدان مہینے میں ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا یہ ہے ابتدائی حکم جو حضور نے دیا قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا جیسے تہمیل قبلہ کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس قبلے پر رکھا تھا لیکن اس کا کوئی حکم جو ہے قرآن میں جلی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم حضور کو اللہ ہی نبی آہو وہی یہ خفی کے دریئے سے پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے اب ظاہر بات ہے کہ مہینے جو ہیں وہ سسگرم بھی ہو سکتے اب اگر تیس کے تیس روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیئے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جلائی کے تو جان نکل جاتے ہیں بہترین تنبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ معصول سارے آ رہے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا پہلا بھی روزہ تھا تین دن کا اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے حضر اطلاق تھا یہ جب رمضان کے روزہ کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بورا ہے یا کوئی خاتون بہت بوری ہے برداشت نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے حلاقت کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص جو مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن تو اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجک کر رہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ رہے کی رائے یہی ہے تو مجھے اعتباد ہو گیا اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایام بیز ایام بیز کے روزے حضور میں بعد بھی بھی رکھے ہیں نفلن لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم لیا گیا تھا پہلی دو آیتیں اس چھ آیتوں پر مشنبیل رکوک اور یہ ایک عدید مقام ہے قرآن مجید کے حکام بہت دفعہ آئے نماز کے حکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں کہیں وضو کا ہے کہیں قیموں کا ہے کہیں اور نماز خوف کا ہے مختلف جنگوں پر لیکن سوم کی عبادت پر یہ چھ آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کی احکام سب کسیم اس میں آگئے اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیام و کما کتب آلنذین من قبلیکم لان لکم تتخون یا ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے گھوڑو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہرمت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لئے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی روزہ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لئے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا سوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لئے ایام مادودہ گنتی کے چند دن ہیں یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ مادود جو ہے وہ زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا مادودہ جب آئے گا ایام مادودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے مادودات مادودہ بڑے سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن مادودات یہ ماقلت ہے گنتی کے چند روز ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيضًا ان میں بھی یہ رعائت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو اَوَعْا سَفَرٍ یا سفر پر ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں وَحَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فِدْيَةٌ تَعَابُ مِسْكِينَ وہ فِدْيَةٌ ایک مِسْكِينَ کا کھانا کھلانا ان آیات کے تفصیل میں جیسا کہ میں نے ارز کیا مفسرین کی بہت سے اقوال ہیں اب میں اس کی بحث بھی نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہیں میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت علت تایین نہیں تھی بلکہ علت تخییر تھی فرض تو ہے روضہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ تدریجن انہیں لانا تھا کیونکہ افقاد کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے اور جو اپنی جیس سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے خیر ہے روضہ بھی رکھیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دونوں کام کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لئے بہتر ہوگا یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے یہ دو آیتیں ہیں میرے نزدیک وہ پہلا حکم جو دیا گیا اور جو تھا اصل میں جس کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شاید مغالط میں یہ کیا بیٹھا ہوں کہ قرآن مجید میں نہیں آیا حضور نے خود کیا ہے ان آیات سے در حقیقت حضور نے ہر مہینے میں تین دن کے روزے یا کہ یہ کہ ان آیتوں کے بعد اور یا یہ کہ حضور نے اپنے طور پر کر دیئے تھے ان آیات نے اس کی توصیر کر دی اب آ رہی ہے دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غائت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی یہ چھے آیتیں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل کیا گیا خدل لننا سے مبینات من الحدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات ماتے بل فرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فَمَنْ مُشَهِدَ مِنْكُمْ تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شک بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فَلْيَسُنْ اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے اب وہ وجوب علا تخیر ختم ہو گیا اب وجوب علا تائیم اب یہ لازم ہے یہ پر رکھنا ہے ایک لیاج باقی رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے اوپر سختیات جہلتے ہیں شدید سفر کے اندر بھی روضہ رکھے حالانکہ یہاں اجادت نہیں ہوئی یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ لوگوں نے ایک جہاد اور قتال پر نکھ لیا تھے کچھ لوگوں نے اُس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے یہ لوگ کا روضہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرْرِ اَسْسِيَا مُفِدْ سَفَر روضِ رَوضِ رَمْزَاء اس میں سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور غور ہے ایک سو پانچ مہاٹ چڑھا ہوا روضہ نہیں چھوڑوں گا روضہ تو میں نے رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدت نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے وَلَيْتُقْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عبدت اور تعداد پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ صدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے وَلَيْتُقْبِرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمَ تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کے جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور کہ تم شکر کرسکو اس نعمتِ عزمہ کا جو قرآنِ حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمتِ سوم اور عظمتِ سیام و قیامِ قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غائت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسمِ حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روحِ ربانی جو تم میں خوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درک کمزور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نظریہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس عمرے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ تقرب إلى اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب دور نہیں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا مگنا کارٹا ہے اللہ بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے تو اب اس مجھ سے اللہ سے دعا کرو پھر جاؤں گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کرنی ہے یہ نظرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنا بھی منزل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پندت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں ہائی رہے پر دے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے اجیب و دعوتت دا ازادان میں تو ہر پکار میں والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور ازادان جہاں مجھے پکارے جب پکارے دیر اندن میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی ہے فَسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم بارس براؤ گے میں ہاتھ براؤ گا لیکن تم رخ موڑ لگے ہم نے رخ موڑ لیں ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے ہم جو رجوع کر لیں تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف وہ تم جئے کر لیں گے لیکن ہر چیز انتنصر اللہ ینصرکم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینگیں بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جا کموتیں نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے تم سے بڑا بے وقوف قوم ہو پہلے اللہ کی طرف رکھتوں کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولیہ کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے سارے پردے ہٹ جائیں گے لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ وَإِذَا شَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَانِ فَلْيَسْتَنِيبُوا لِي وَلْيُمِنُوا بِالَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَهِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ السَّيَامِ اِتْرَفَسْوَ إِلَىٰ نِسَاءِكُمْ اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روضہ شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روضے میں شامل تھی تو تعلقِ ذنو شو بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی سہری میں ہی کا تصور نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روضہ شروع اب اگلے دن تک غروبِ آفتاب تک روضہ رہے گا ہمارے ہاں روضے میں نرمی کی گئی ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روضہ دن کا ہے اور رات کے وقت تعلقِ ذنو شو بھی ہے کھانا پینا بھی ہے جو تابنلیہ روضے کی ہے وہ سم مٹ گئی لیکن وہ یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا یہاں اب ان کو اکمنات دلائے جا رہا کہ نہیں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روضے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بلیق کنایا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہے ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے میں وہ مجھے اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لئے وہ ایک ضرورت بھی ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا اللہ کی علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیارت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے جو گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی کیے نہیں اصل ان وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَابُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی وَعَفَا عَنْكُمْ وَبَخْشْ لِيَا معاف کر دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں وہ سب کے سب معاف سبجھو فَلَا نَبَاشَرُوْهُنَّ اب ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشے ہیں وہ قائم کرو وَبْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ایک تو اولاد تعلقِ ذنوشوں میں اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تسکنو الیہا قرآنِ مجید میں یہ الفاظ آئے ایک تسکین ہے سکون ہے آساب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد اس کے اندر ایک سکون کی کیسیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ہم ایک وجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے ہیں یہ لیے کہ قائد کو اسے پیسادار کو کسی وقت بڑے بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دباہ ہوتا ہے اور آساب پر دباہ ہوتا ہے کہ ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع صورت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا وَابْتَغُوا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَصْوَلِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہدا ہے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے یعنی پو پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ سفیدہ نمائے ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پو پھٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے سہری جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو وَشْرَبُوا کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تاقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سہری جو ہے وہ فرق تسہروا فَإِنَّ فِسْسَهُورِ بَرَكَةَ سہری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے سُمَّتِ النُسْسَيَامَ اِلَى اللَّهِلِ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہاں کے نزدی غروبِ آفتاب مراد ہے اہلِ تشیع اس سے در آگے جاتے ہیں کہ رات کا نفس آیا ہے تو درہ اور غروبِ آفتاب پر سن منٹ گدر جائے لیکن ہمارے اہلِ سنت کے ہاں غروبِ آفتاب جو ہیں وہی گویا کہ یہ اس کی غائط ہے لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم متقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف ہو آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بعض جگہ براتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو امور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شئے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے تو کی اتے سیف ڈسٹنس درہا دور رہو آخری حد تک چلے جاؤگے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر رہنا ضروری ہے قَذَالَكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے لَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ کے رمش اختیار کر سکے بچ سکے اب وہ لطمس ٹیس والی آئے تاگئی تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے روضہ اس لئے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیئے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے تقویٰ کا لطمس ٹیسٹ اپنے حلال یہ نہیں ہے کوئی نہیں کیجئے وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنے مال آپس میں باطل تروقوں سے ہڑپ نہ کرو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَا الْحُکَّامُ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا لطاکنو فریقہ من اوال الناس بلسم تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَبُونَ اور تمہوں اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس میعار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے مطبقی یہ لسٹ پر تیسٹے ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں یہ مہران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آگئے درمیان میں روزے کے حکام اور اس کے بعد قتال کے حکام بھی شروع ہوں گے حج کے حکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آیت واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا رکتہ عروج کیا ہے روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کی اسی طرح احکام سوم میں جو کلائمکس ہے وہ یہ ہے اے نبی آپ سے پوچھ رہی ہیں چاند کی گھٹی بھٹی صورتوں کے بارے میں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لئے ایک اوقات کا تعیم ہے کیلنڈر ہے اور حج کے لئے اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالی نے ایک کلنڈر لٹکا دیا ہے معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی کوئی دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے آدھا چاند ہو گیا ہے دو ہفتے ہو گئے پورا چاند ہو گیا ہے انہیں گھٹنا شروع کیا تو یہ گویا کہ لوگوں کے لئے اوقاتِ کار کی تائین کے لئے اور خاص طور پر سب سے اہمش ہیں حج اور یہ نوٹ کیجئے سوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ قتال حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے اور زکاة ہر جگہ دی جا سکتا ہے حج تو وہ ہی ہوگا اور وہ تھا اس وقت زیر تسلق مشرقین کے اور مشرقین کے تسلق سے نکالنے کے لئے قتال لازم تھا اس قتال کے لئے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو یہ ترتیب ہے ربط ہے سوم کیا کام فوراً حج اور قتال کیا کام